کوئی آئینہ دوبارہ لوگے میں نہیں بدلتا روٹی دوبارہ گندوں نہیں بندی پکا ہوا انگور پھر سے کھٹا نہیں ہو جاتا اسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنا لو اور بری دمدیلی سے محفوظ ہو جاؤ ایک روشنی بن جاؤ میں نے تمام دل اس پر غور کیا رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے مجھے کوئی نکتہ نہ سوچا میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انجانکار پھر وہیں لوٹ کر جائے گی کھانے کے ایک لکمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالہ پھینک دیا جاتا ہے تو پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غزہ پرداشت کرتی ہے اہل علم کا علم انہیں اٹھاتا ہے اور اہل تن کے علوم ان کے لیے بوجھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں یہ این رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیتاری حاصل ہو سکے اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ کیونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کارٹنے سے نہیں شرماتی پلوک کو اس کی سوریلی آواز اور بیٹھے گیت کے لیے قید کر دیا جاتا ہے کیا کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کوئے کو پنجرے میں ڈالا ہو محبت کی تلاش آپ کا حدف نہیں بلکہ آپ کا حدف تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو آپ نے محبت کے جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہے اپنے امکرد رونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرو لیکن ان کا دعویٰ مت کرو متحرک سنائی قدرت دیکھو اور خاموش رہو ہر کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں اندیکھے کو دیکھتا ہے اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو کس قدر چمکا رکھا ہے اپنے امتیاز اور انفرادیت کے شولے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی تانشور کی زیارت کی جائے خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے روحیں ہی دوسری روحوں کی معلم ہیں کتابیں اور درس نہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے اپنے آپ سے حاصل کرو بے شک دن گزر گیا مگر میری کہانی ختم نہیں ہوئی لوگ عشقِ مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھتے ہیں جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاوں میں شریک کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں لوگ غریبی سے ڈرتے ہیں اگر غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منقشف ہو جائے عشقہ